فردوس، حیدر آباس سے اور منتظی ملونی سے کرتی ہیں اور بھی مختلف لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا اور سوال اس لیے کیا کہ کل میں نے اسٹیٹس پر ایک اخبار کا تراشہ لگا دیا تھا جس میں یہ بات تھی آپ نے بھی فوشل میڈیا پر وہ سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی کہ دلی میں دو دن پہلے ایک عورت نے نکاح پڑھا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت نکاح پڑھا سکتی ہے قاضی کی طرح عالم اور مفتی کی طرح اجاب و قبول کروا سکتی ہے اور اگر کوئی عورت نکاح پڑھائے تو یہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کیا حیثیت ہے تو دیکھئے گا سیم اسی سوال کے جواب میں علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ کا جو دارو لکھتا ہے اس کے مفتیانے کرام نے یہ فتوہ لکھا ہے کہ نکاح کے انعقاد کے لیے بنیادی اور بیسک طور پر شرعی گواہوں کی موجودگی میں اجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے شرعی گواہوں کا مطلب دو ایسے انسان موجود ہوں جو آقل ہوں بالغ ہو مکلف ہو شوہر بیوی کی بات کو سن رہے ہوں اور اجاب و قبول کو وہ سن لیں ان کے سامنے اجاب و قبول اجاب و قبول کا مطلب شوہر بیوی سے یعنی لڑکا لڑکی سے یہ کہے کہ میں اتنے روپے مہر کے بدلے میں ان گواہوں کے سامنے آپ سے نکاح کرتا ہوں اور لڑکی یہ کہے کہ مجھے قبول ہے تو شوہر نے جو کہا اسے اجاب کہتے ہیں اور لڑکی نے جو کہا اس کو قبول کہتے ہیں تو دو گواہوں کے سامنے اگر اجاب و قبول پایا جائے تو صرف اتنے سے عمل سے شرعہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے نکاح پڑھانے والے کی جو حیثیت ہے وہ معبر اور ترجمان کی ہوتی ہے اس سے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی البتہ وہ لکھتا ہے دارو لکھتا کہ نکاح پڑھوانے میں نسبت اور برکت کو بھی ملہوز رکھا جاتا ہے اسی لئے فقہہ اکرام نے لکھا ہے کہ کسی متبیع شریعت اور صاحب نسبت عالم سے نکاح پڑھوانا زیادہ بہتر ہے کیوں؟ اس لئے کہ کسی اللہ والے سے متبیع شریعت انسان سے نکاح پڑھوائیں گے تو اس کے اندر برکتیں آئیں گی ان کی جوایں دلے دلن کو ملیں گی اور آگے دارو لفتہ یہ لکھتا ہے کہ اگر عورت نکاح پڑھائے گی تو اس میں یہ برائی آ سکتی ہے کہ وہ عورت جو نکاح پڑھائے گی وہ بغیر کسی شرعی ضرورت کے عام مجمع میں جائے گی آپ جانتے ہیں جہاں برات ہوتی ہے دلہ بیٹا ہوتا ہے وہ وہاں جائے گی اور وہاں غیر محرم بھی ہوتے ہیں اور اسلام میں کسی مسلمان لڑکی اور عورت کے لئے غیر محرم مردوں سے ملنا اختلاط کرنا یہ شرعن جائز نہیں اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ اور بھی پروبلمز ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں منتھلی پیریٹس کا مسئلہ ہے اور استحادے کے خون کا مسئلہ ہے اب اگر یہ عورت جا کر کہ عام مجمع میں جہاں غیر محرم بھی موجود ہیں نکاح پڑھائے گی تو پہلی خرابی تو یہ ہے کہ غیر محرم مردوں سے اختلاط ہوگا دوسری خراب یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس کو اسی وقت میں پیریٹس شروع ہو جائیں تو نکاح پڑھانے کے لئے چونکہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں حادیث بھی پڑھی جاتی ہیں تو بے عدبی کا بھی اس میں اندیشہ ہے اس لئے وہ لکھتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عورت نکاح نہ پڑھائے البتہ آگے آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ان الفاظ کو ہم غور سے سنیں اگر کوئی عورت محرم مردوں کی موجودگی میں کن کی موجودگی میں محرم مردوں کی جہاں کوئی غیر محرم ہو ہی نہ اپنے کسی محرم مرد کا نکاح پڑھائے اس طرح سے کہ وہاں غیر محرم ہو ہی نہ تو اس کی گنجائش ہے وہ عجاب و قبول کروا سکتی ہے اور نکاح پڑھا سکتی ہے یعنی وہ صرف یہی تو کہے گی کہ میں نے اتنے روپے مہر کے بدلے میں اس کا نکاح آپ سے پڑھوا دیا اور اس کو میں نے آپ کے نکاح میں دے دیا کہ آپ کو قبول ہے وہ کہے کہ مجھے قبول ہے نکاح ہو جائے گا لیکن بہتر یہی ہے جو دارالفتہ نے لکھا ہے